بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اداور کرتا ہے اس کو اچھا پیناتا ہے اس کو اچھا کھلاتا ہے اس کو اچھی محبت پیار دیتا ہے تو دیکھو مال کی وجہ سے ان بھائیوں کو بھائی سے اداوت ہو گئی لہذا انہوں نے سوچا کہ یار کماتے ہم ہیں اور مزے اڑاتا یوسف ہیں اور وہ ہر افت باپ کی گوز میں بیٹھا رہتا ہے یہ کیا بات ہوئی اببہ اببہ جو ہے وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں لگتا ہماری عزت کرنی چاہیے ہم پر توجہ کرنی چاہیے گھر کا سارا انتظام ہم چلاتے ہیں ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں ہم کما کما کلاتے ہیں اور یہ یوسف آردس سال کا بچہ ہرود گورڈ میں بیٹھا رہتا ہے یعقوب ان کو دیکھتے کہ آنکھیں تھنڈی کرتا ہے ہمارا کمایا وہ اس پر خرچ کرتا ہے اس کے چھوٹے بھائی بنیان بھی ان پر خرچ کرتا ہے اداوت پیدا ہوگی کہ مال کماتے اہم ہیں اور خرچ اس پر ہو رہا ہے جگڑا شروع ہو گیا اس اداوت کے اندیجے انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا اور یہ سمجھا کہ بھائی کو ہم نے حلاق کر دیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بھائیوں کو پھر اس یوسف کو بادشاہ مصر بنا کے بتا دیا جس مال و عزت کو تم روکنا چاہتے تھے میں اگر دینا چاہوں تو اس کی نان کے اندر رہنے والے اس یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہوں تم نے اس سے مال روکنے کی کوشش کی تھی جو مال تم کماتے تھے اس مال کو تم نے یوسف سے روکنے کی کوشش کی دیکھو میری قدرت و طاقت میں نے اس کو اتنا مال دیا اتنا مال دیا اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا اس کے ہاتھ سے پورا مصر ہی نہیں پورے دائیں بائیں کے پورے گاؤں اور دائیں بائیں کے جتنے شہر ہیں اس کے مال کے ذریعے سے سہراب ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ نے پھر اپنی قدرت و رحمت یوں دکھائی کہ تم یوسو سے مال روکتے ہو کوئی کسی سے مال روک نہیں سکتا میں نے اگر تقدیر کے نوشتے میں لکھ دیا اس کے لئے مال وہ مال و عزت اس کو پہنچ کے رہے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتا موسیقی